نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کے چھے سب سے وشیلے اور گھا تک ساپوں کے بارے میں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں بھارت کے وشال اور گھنے جنگل سری سرپوں کو انکول نواز استان پردان کرتے ہیں بھارت میں ساپوں کی لگ بگ دوستو ستر پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے لگ بگ پچاس پرجاتیاں ہی وشیلی ہیں ان میں سے بھی لگ بگ پندرہ پرجاتیاں ایسی ہیں جو بہت ادھک وشیلی ہیں اور ان کے کاٹنے پر مرتوی تک ہو جاتی ہے گیر آدھکارک آنکھڑوں کے انصار بھارت میں ہر ورش لگ بگ چھالیس ہجار لوگ ان وشیلی سامپوں کے کاٹنے سے مارے جاتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں بھارت کے چھے سب سے وشیلی سامپوں کے بارے میں جیسے نمبر ایک انڈین کوبرا انڈین کوبرا کو بھارت میں ناک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھارت کا سب سے وشیلی سامپ ہے یا زیادہ تر جنگل میں ندیوں کے کنارے کھیتوں اور گاؤں کے آس پاس رہتے ہیں یا رینگنے والے جیوں کو شپکلیوں کو اور مینکوں کو اپنا شکار بناتے ہیں انڈین کوبرا سامپ کو ہندووں میں پوجا بھی جاتا ہے لگ بگ پندرہ ہجار لوگ ان کے کاٹنے سے مارے جاتے ہیں نمبر دو انڈین کریٹ دوستو انڈین کریٹ بھارت کے سب سے خطرناک ساپوں میں سے ایک ہے اس کے ایک بار کاٹنے سے اتنا جہن نکلتا ہے جس سے ساٹھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے ایک سامپ کی بارہ پر جاتیا اور پانچ اپر جاتیا ہوتی ہیں سالہ نہ لگ بگ دس ہزار موتوں کے لیے جمعیدار ہے یہ سامپ نمبر تین رسیل وائپر رسیل وائپر کو بھارت میں کوری والا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حالانکہ یہ انڈین کریٹ سے کم جہریلا ہوتا ہے لیکن پھر بی اے سامپ بھارت کا سب سے گھاتک سامپ ہے یہ بہت گستیل سامپ بجلی کی تیجی سے حملہ کرنے میں شکشم ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے بھارت میں ہر سال لگ بگ پچیس ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر چار سو اسکیلڈ وائپر سو اسکیلڈ وائپر نام کا یہ سامپ نمبائی میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنی گستیل چیڑ چیڑی اور اتینت آکرامک پرورتی اور اس کی گھاتک جہر سکتی اسے بہت خطرناک بنا دیتی ہے بھارت میں یا سالانہ لگ بگ پانچ ہزار موتوں کے لیے یہ سامپ جمعیدار ہوتا ہے نمبر پانچ دککنگ کوبرا یہ سامپ بھارت کا ہی نہیں بلکہ ویشو کا سب سے جہریلا سامپ ہے اس کی لمبائی تیرے سے پندرے فٹ ہوتی ہے یہ جیادہ تر ورشاونوں نمجنگلوں شانت دلدلوں اور بانس کے ونوں میں رہتے ہیں حالانکہ یہ بہت وشیلے اور گھاتک ہوتے ہیں اور ان کے کاٹنے پر مرتی ہونے کی سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے یہ بہت ہی کم لوگوں کو کاٹتے ہیں نمبر چھے انین پٹ وائپر انین گرین پٹ وائپر کو بھارت میں بمبو وائپر یا ٹری وائپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ساپ مکھے روپ سے جھاڑیوں اور بانس کے پیڑوں پر رہتے ہیں یہ ساپ مینڈک چھپکلی اور کیڑوں کو اپنا شکار بناتے ہیں ان ساپوں کی لمبائی دو پوائنٹ پانچ پٹ ہوتی ہے انڈین گریٹ پٹ کی پرچاتی جاتا تر بھارت کے پسچیمی گھاٹ پر پائی جاتی ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد